بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ ایک بار اس کو ضرور بنائیں آپ جب بنائیں گی جو کھائے گا انگلیاں چاٹتے رہ جائے گا تو جناب چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف تو اس ریسیپی کی میں جو جو چیزیں ڈلیں گی وہ ہیں سب سے پہلے میں نے لے لی تھی یہاں پر چھے سے سات عدد پیاز لے لی تھی میں نے یہاں پر دو کلو چکن ہے دو کلو چاول ہے تقریباً سمجھیں یہ چار سے پانچ کلو کے تقریب درمیان بنی گی یہ پریانی پھر چھے سے سات عدد میں نے یہاں پیاز لے لی اس کو میں براؤن کرلوں گی جب یہ پیاز براؤن ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر دوں گی آلو اور آلو بھی میں لوں گی تقریباً پانچעלو لے کے پھر اس کو میںойکٹ کرلوں گی اب جس شیب میں چاہے اس کو Pick哥 Pakٹ کر سکتے ہیں میں نے اس کو کوئی کرties گیا ہے اور اس میں میں اثر کٹ کر دوں گی اچھا آلو ڈالنے کے بعد پھر میں اثر کنڈ دوں گی 2ہ پیسٹ승 ادرگ لسپون کا پیسٹ کھانوں میں کھانوں میں لازمی ڈالتا ہے اب میں اس کو تھوڑا سا فرائی کر لوں گی آلو کو اور ادرک لسن کو پھر اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی چکن چکن میں نے آپ کو بتایا یہاں میں نے ٹوکیجی لی ہے کیونکہ یہ دعوت میں میں نے بریانی بنائی تھی تو زیادہ بنائی تھی تو اس لئے میں آپ کو اس کی ریسپی بھی دے رہی ہوں ٹوکیجی یہاں چکن ہو گئی ہے اب ان تینوں چیزوں کو چاروں چیزوں کو بلکہ پیاس ادرک لسن اور آلو اور چکن کو اچھے سے میں فرائی کر لوں گی جب اس کو یہ اچھے سے فرائی ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد ہم اس میں یہ چیزیں ڈالیں گے یہاں میں نے ٹیماٹر لی ہے سات آٹھ عدد میں نے ٹیماٹر لے لی ہے اس کو کٹ کر لیا تھا دس سے بار عدد میں نے چھوٹی والی جو ہوتی ہیں ریمرچے وہ لے لی تھی اور دو پیکٹ بنے بریانی مسالے کے لے لیے تھے آپ کوئی بھی مسالہ لے سکتے ہیں میں نے شان کا استعمال کیا ہے اب یہ سب چیزیں میں اس میں ڈال دوں گی اور یہاں میں نے ون کپ میں نے اس میں یوگرٹ لیا ہے دھائی بھی آپ اس میں ضرور ڈالیے گا اس سے بہت اچھے سے مسالہ بھی بنے گا اور ٹیسٹ بھی اچھا ہائے گا اب یہ سب چیزیں ڈال کے میں اچھے طرح مکس کر کے اور اس کو میں درمیانی آج پہ پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی ہم نے سلو فلیم نہیں کرنی نہ بہت تیز کرنی درمانی آج میں اس کو پکانا ہے اور یہ ریڈی ہو جائے جب آپ دیکھیں کہ مسالہ علق اور تیل علق ہو گیا تو آپ کا مسالہ ریڈی ہو جائے گا یہاں میں نے پانی لیا تھا اور اس پہ میں نے چاول ڈال دیئے تھے اور ثابت گرم مسالہ ڈالا ہے اس میں سب اور میں نے ثابت گرم مسالہ اور زیرہ ڈالا ہے اور نامک ڈال دیا تھا چاول یہاں بואائل ہو گئے تھے میرے اور پھر یہاں پر میں تیل لگا رہی ہوں پہلے میں نے چاول ڈالے ہیں پھر اس کے بعد میں یہ سارا جو میں نے مسالہ بنایا تھا چکن کا وہ میپس میں ایٹ کر دوں گی اور اس کی میں دو تیہ لگاؤں گی یعنی کہ پہلے چاول پھر میں اس میں مسالہ ڈالوں گی اور پھر اس کے بعد میں چاول کی تیہ لگا دوں گی پتیلی میری کافی بڑی تھی پانچ کلو کی پتیلی ہے دیکچی میری تو اس میں کھلے کھلے چاول بنے تھے تو ایک ہی تیہ میں ماشاءاللہ سے کام ہو گیا تھا آپ نے دیکھ چاہے ہمیشہ بڑی لینی ہے بریانی بنانے کے لیے تاکہ چاول آپ کے دھسے نہیں اور کھلے 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 الگ الگ بنے یہاں پر اب میں دوسری تیہ لگا رہی ہوں دوسری تیہ لگانے کے بعد پھر اس میں میں کلٹ بھی ڈالوں گی اور ہرہ مسالہ بھی ڈالوں گی تو یہاں پر جب میں نے بریانی پوری بنا لی تھی بہت مزے کی تقریباً یہ پانچ کلو کی بریانی بنی تھی آپ یقین نہیں کریں گے جب یہ بریانی ریڈی ہو گئی تھی تو اگر آپ کسی کو نہیں بتاتے تو وہ یقین نہیں کرتا کہ یہ گھر میں بنی ہے تو آپ نے اس ریچیپ کو ضرور ٹرائی کرنا ہے میرے کہنے سے اور دعوتوں میں تو لازمی بنانا ہے اب یہاں پر میں نے زردے کا رنگ ڈال دیا ہے اور ہاف ٹیبل اسپون میں نے کےوڑا ایٹ کیا ہے اس میں اور یہاں پر میں نے پودینہ اور ہرہ دنیا ڈال دیا ہے اب میں اس کو رکھ دوں گی دم پہ اس کو کم از کم دس ونٹ کے لیے اور یہاں پر اب میں اس کو دم پہ رکھ دوں گی تقریباً دس منٹ رکھوں گی اور یہ ہماری بریانی ریڈی ہو جائے گی دس منٹ دم پہ رکھنے کے بعد اب یہ دیکھیں کتنی اچھے سی بریانی پک چکی ہے کتنا پیارا کلر آیا ہے اور یہاں میں اس کو مکس کر رہی ہوں اس کو ہم نے بہت احتیاط سے مکس کرنا ہے تاکہ ہمارے چاول نہیں ٹوٹیں تو دیکھیں یہاں مزیدار سی بریانی تیار ہو چکی ہے دیکھ کر ہی موہ میں پانی آ جائے گا تو آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو پلیز پلیز لائک ضرور کیا کریں اور اچھا سا پیارا سا کمنٹ ضرور کیا کریں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے تو بھئی یہاں مزیدار سی بریانی تیار ہے آپ سے ملوں گی پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ کسی اچھے سے ویلوگ کے ساتھ اللہ حافظ